اگر آپ کہیں گے کہ جانا پہچانا ہو چلیئے سمجھ میں آتا ہے روز کی بات ہے انجان کا مطلب کیا ہوا بھائی کوئی ایسا انسان آپ کا مہمان ہو سکتا ہے اچانک کہ وہ رستہ بھول گیا ہو اور فی الوقت وہ اپنے ونزل پر نہیں پہنچ سکتا رات بہت زیادہ ہے بارش بھی ہو رہی ہے سردی بھی ہے اس نے آپ کے دروازہ کھٹ کھٹایا پناہ کے لیے تو اگرچہ وہ انجان ہے لیکن آپ کا جو مذہبی فریضہ ہے وہ یہ بن جائے گا کہ آپ اسے پناہ دیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نے اس بات کو انسانی ہمدردی کا نام دے کہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب انسانیت کے ناتیں ہمیں اس کی جان بچا لینی چاہیے یعنی اس وقت مہمانی ہمارے فرائض میں داخل ہو جاتی ہے مہمانداری اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جان بچانا ضروری ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کچھ دیر کو مہمان بننا چاہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے جان دشمن آ رہے ہیں تو اگر اسے بچایا ہے نہ گیا یا عارضی طور پر پناہ نہ دی گئی تو وہ لوگ اسے مار دیں گے تو یہ بھی ایک انجان کو مہمان بنانے کا سبب ہو سکتا ہے اگرچہ آج کے زمانے میں ان معاملات پر کچھ خدشات ہو سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی مہمان بن گیا ہے جس کو اس کے جانی دشمن مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے تو آپ نے اسے پناہ دے دی بہت اچھا کیا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ قانون اس کا پیچھا کر رہا تھا اور لا ان فورسنگ ایجنسیز یا اور لوگ جو سرکاری حلکار ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں وہاں پہنچ گئے یعنی وہ مطلوب تھا ان کو تو ایسے میں آپ کو مضاحمت کے بجائے یعنی جھوڑ بولنے کے بجائے اسے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ ایسے شرص ملک و قوم کے لیے نقصاندے ہے اور ہو سکتا ہے اور نقصانات اس کے ثورت کیونکہ ہوئے ہیں اسی لیے تو قانون نے اس کا پیچھا کیا ہے نا تو ایسے میں آپ مہمانداری کے فرائض نہیں نبھائیں گے بلکہ اس کے لیے آپ کا فرض ہو جائے گا کہ آپ اسے قانون کے حوالے کر دیں اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے لیے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جیل سے آنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں مار دیں تو آپ اس بات کو پہلے دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ سب یہ جملہ کہے کہ میری پیچھے قانون کے حلکار گھوم رہے ہیں وہ میرا پوچھنے آئیں گے تو آپ بتا جیے کہ میں یہاں نہیں ہوں لیکن بھارے اس میں خطرات بہت ہیں اب ہمارے زمانے میں مہمانداری کے معاملات میں بہت احتیاط ضروری ہے اب اگر کسی کے ساتھ خواتین بچے ہیں ان کے ساتھ کچھ صورتحال ایسی ہے تو وہ تو بات ایک الہدہ سے ہو جاتی ہے لیکن ملک و قوم کے مجرم کو پناہ دینا یا انسانی ہمدردی کے بنیاد پر چلیے اتنا تو ہے کہ ٹھیک ہے جو اسے کھانا وغیرہ ہم نے کھلا دیا یہ وہ جو بھی لیکن قانون کی نظر سے اسے بچانا اسے چھپانا یہ بھی ایک جرم ہے اب یہ مہمان کی عزت نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اس لیے کہ آپ کے گھر سے تو وہ چلا جائے گا آپ کے تو شاید احسان مند ہو کے بھی چلا جائے ہو یعنی اس کے بعد بھی تو ملک و قوم کے لیے نقصاندے ثابت ہو گئے نا وہ یعنی اس کے بعد بھی وہ ملک و قوم کے لیے نقصاندے ہو گا تو آپ کو انتہائی گہری نظر سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ملک و قوم کا مجرم آپ سمیت وہ کسی کا بھائی نہیں ہیں اور وہ اس لیے نہیں ہیں کہ جس قوم کا منقصان پہنچا رہا ہے اس میں آپ بھی تو شامل ہیں تو آپ نے اسے پناہ دے کر جرم کے عمر بڑھا دی اور یہ ایک بہت بری بات ہے کیونکہ ایک بات تو یہ تیہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ سب حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو تو اس صورت میں کیا ہم اس کے مدد نہ کریں بات یہ ہے کہ مظلوم کے مدد تو ہر صورت میں ہے ظالم کے مدد یہی ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روک دیا جائے آپ نے اسے جو پناہ دے دی ہے اس سے ظلم رکا نہیں ہے ظلم بڑھ گیا ہے اس لئے اگر آپ اسے قانون کے حوالے کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے شر سے اور لوگوں کو پناہ مل جائے تو یہ تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ ظلم جہاں تک روکنے کی بات ہے تو آپ اسے کچھ کہے تھوڑی نہیں آپ تو اسے قانون کی نگرانی میں دے رہے ہیں یہ قانون جانے کے اسے کیا کرنا ہے تو آپ تو لوگوں کو شر سے بچانے کا سبب بن رہے ہیں تو لوگوں کو شر سے بچانے کا سبب بنیے آپ ظلم کی پشتپناہ ہی نہ کریں ہم سادہ لوگی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر اسے کسی کے حوالے کر دیا گئے تو اس کی جان چلی جائے گی بہتر یہ کہ اسے بچا لو تو وہ بچانا جائے وہ شاید اس لمحہ آپ کے معاملے میں گناہ کا معاملہ ہو جائے اس کو اس وقت حوالے کر دینا ہی مناسب ہے کیونکہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ملک تباہی سے بچ سکتا ہے ایسا کر دیا تو قوم تباہی سے بچ سکتی ہے اور اس کو یقیناً نیک نیتی سے کیا جائے کہ ہم اللہ کے خاطر یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمان ایزا سے بچ جائے کیونکہ موزی کا معاملہ جائے آپ اسے سزا تو نہیں دے رہے نا آپ تو انہیں بایختیار قوت کے یعنی جو قوتیں ہیں اور ملک میں بایختیار قوت قانون کی ہی ہوتی ہے تو آپ تو اسے صرف اس کے حوالے کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں یعنی یہ کوئی مہمان کی بیزت ہی نہیں ہے کیونکہ بات یہاں ہو رہی ہے نا مہمان کے حقوق میں بات ہو رہی ہے میزمان کے فرائض پر بات ہو رہی ہے اب یہ مہمان کے حقوق میں کچیب و غریب صورت نکل آئی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ بھئی تمہیں مہمانوں کے حقوق نہیں پتا میں نے تمہارے یہاں پناہ لیے میں تمہارا مہمان ہوں تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم مجھے ان کے حوالے نہ کرو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حوالے نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں تم آزادی سے گھوم پھر کے جو چاہو کرتے پھرو اور پھر کبھی آجاؤ اور یہ کہو کہ میں تمہارا مہمان ہوں